بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتب النبی ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا مزمان رکٹر محمود غزنبی اور آپ کے بہتی پسندید ہے اسکالر جناب شجاوددین شیخ حضم معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تمام تعریفیں اس وعدہ حولہ شریک کو سزاوار ہیں جو بلا شرکت غیر اس کل کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور جو اتنا قدرت والا ہے کہ وہ نیست سے ہست کرتا ہے ہست سے نیست میں لے جاتا ہے اور پھر ہست کر دیتا ہے وہ نہ ہونے سے ہونے کی طرف لے آتا ہے مارتا ہے مار کے پھر زندہ کرتا ہے اور کرونوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں رب سے آشنائی کا درس دیا ہمیں رب سے ملایا ہمیں بتایا کہ ہمارا مالک و مختار کون ہے اس کائنات میں سیرت النبی کا پروگرام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے ان انمول گوشیوں پر مجتمل ہے جو ہمیں زندگی بھر کا درس دیتے ہیں اور قرآن اس پر سند لگاتا ہے مہر تزدیق سبت کرتا ہے کہ لقت کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانا ہماری زندگیوں کے لئے بیتین نمونہ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرار دیا یہ سیرت کا پروگرام ایک تمیل عرصے سے جاری ہے پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا اس میں بات ہو رہی تھی کچھ اس حوالے سے کہ ہم جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے شجا صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا جو پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تھا کہ صاحب ہمیں دنیا کمانے کے لئے بھیجا گیا یہ کاروبار ہے اس دنیا میں اور کاروبار یہ ہے کہ یہ آخرت کے لئے جتنا ہم یہاں سے زخیرہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اسی طرح کی کچھ باتیں جو ہیں پچھلے پروگرام میں ہوئی تھیں تو میں چاہوں گا کہ شجا صاحب جو ہیں پچھلے پروگرام کا ریکیب دیں پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں السلام علیکم والیکم السلام مرحبت اللہ برکاتہ الحمدللہ ڈاکسا امید آپ خیرافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایک عاملہ عطا فرمائے ناظرین کرام میں ذکر کر دوں ڈاکسا آپ خود تو نہیں کریں گے گدشتہ کچھ کافی عرصے سے علیل رہے ہیں اور کچھ ہارٹ کے پروبلمز بڑے شدید رہے اور بڑے سویر قسم کے معاملات رہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے کہ ایک آپریشن سے اور طویل مراحل سے گزرے ہیں اور پہلی مصروفیت ڈاکسا آپ کی جو اس وقت ہوئی ہے وہ الحمدللہ سیلت النبی علیہ السلام کے اس پروگرام کے تعلق سے آپ سب بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ راو صاحب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرمائے اور خیرافیت کے ساتھ مزید بہتری صحت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور یوں ہی اس اسلحہ آگے چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ الحمدللہ تو شجاہ صاحب پچھلے پروگرام جو تھا اس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی اب وہ مجھے تو وہ اتنی یاد نہیں رہی تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سری کیب جو ہے اس کا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ہم ایک طویل عرصے سے سیکھڑوں افساد اس پروگرام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کی جاتی ہیں تو ماضی میں ایک مرتبہ تو ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر آپ کی آمد سے قبل کے حالات پھر آپ کے آغازِ وحی سے قبل کے حالات پھر وحی کے آغاز کے بعد کے حالات پھر مکی زندگی کا معاملہ حجرتِ مدینہ کا معاملہ مدنی زندگی کا معاملہ اور پھر دنیا سے تشریف لے جانے کے معاملہ بہت تفسیر سے ہم نے سیکڑوں پرگرام میں اس پر کلام کرنے کی کوشش کی لیکن بات تو یہ کہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں اور پھر جیسے ہمارے ناظرین کے علمے کہ اب ہم نے کچھ امور پر کچھ ٹوپکس پر گفتگو کرنا شروع ہی کبھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام کیا کہ بحیثیتِ معلم آپ کا معاملہ کیسا تھا کبھی یہ کہ بحیثیتِ مربی آپ کا معاملہ کیسا تھا آپ نے تربیت کس طریقے سے فرمائی پھر ایک پہلو ہم عبادات کے موضوعات پر تفصیلیں ہم نے کلام کیا پھر اللہ کے پیارے ذکر کے حوالے سے کافی تفصیلیں کلام ہوا فکر کے حوالے سے خاصا تفصیلیں کلام ہوا ذکر و فکر کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہے قرآن حکیم اس کی تعلیم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی اطاف فرماتے ہیں پھر ہم نے خدمتِ خلق کے موضوع پر کلام کیا اور خدمتِ خلق کو اللہ سے قریب کر دینے والا جو رویہ ہے خدمتِ خلق کا اس پر ہم نے کلام کیا خدمتِ خلق کے سرہ بندے کو رب سے قریب کرتی ہے پھر خدمتِ خلق کی احمیت پر ہم نے کلام کیا پھر نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک اشادات کی روشنی میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسی کے زیل میں پھر ہم نے اور گوشوں کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی گدشتہ جو ہم باتیں کر رہے تھے اس میں پھر یہ بات ہم نے رینفیسائز کرنے کی کوشش کی یا رینفورس کرنے کی کوشش کی اس پر مزید تاقید پیش کرنے کی ایک کوشش ہم نے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دین اسلام میں عطا فرمایا وہ ایک مکمل ذابطِ حیات ہے وہ ایک طرف حقوق اللہ بھی عطا فرماتا ہے دوسری طرف حقوق العباد کا بھی ذکر فرماتا ہے پھر جا بجا ہمیں رہنمائی عطا کی گئے کہ زندگی کے وہ معاملہ جس کو عام لوگ دنیا بھی معاملہ سمجھتے یہ دین اس کو بھی عبادت بنانا چاہتا ہے حقوق اللہ بھی دراصل حقوق العباد بھی دراصل ایک مرحلے پہ حقوق اللہ ہی بن جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا اور مرنے کے بعد جو جواب ہم نے دینا ہے حقوق العباد ہی کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے بندوں کو نہیں دینا یوں پھر حقوق العباد بھی بالآخر حقوق اللہ بن جاتے ہیں اچھا ایک اور انداز سے کہیں تو حقوق العباد کو بھی ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کا تقادہ ہے ایک اور انداز سے سمجھے پچھلے پروگرام سے بات آ رہی تھی مخلوق خدا کی نفر حسانی کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ کو رازی کرنے اور اس کی بندگی کا تقادہ ہے مخلوق کی مادی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا ذریعہ مخلوق کی روحانی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقادہ مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقادہ مخلوق کو دین کی دعوت دینا یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقادہ مخلوق کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقادہ تو ایڈ اینڈ او دی ڈی بات تو ہے اللہ ہم سے رازی ہو جائے کرتے آئے ہیں اور پھر حقوق العباد کے ساتھ ساتھ خدمت خلق پر ہمارا تفصیلی کلام پچھلے پروگرامز میں جاری رہا ہے الحمدللہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اللہ کے بندوں کی حاجت روائی میں لگے رہنا اور سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا مدینہ کے ریاست قائم ہوئی تھی کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلیق کلام اور حکمت بھرا کلام ہے جو ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق ہے جس آدمی نے پوچھا ہوگا جس صحابی نے آ کے پوچھا ہوگا ان کی ذہنی سطح کے مطابق آپ نے جواب دیا کہا پہلا بہترین اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا سلام عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو بس اب ظاہر ہے میں اگر یہ بات کہوں تو آپ کہیں گے کہ تمہیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہیں تو صرف سلام اور یہ حالانکہ اسلام جو ہے وہ کلمہ پڑھنا ہے توہید پہ عمل کرنا رسول کو ماننا آخرت کو ماننا وغیرہ وغیرہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتے تھے تو سب سے بہترین آپ نے اسلام بتایا کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو اور پچھلی مطلب مجھے یاد ہے کہ شجا صاحب نے ایک پروگرام میں قرآنی آیت کے حوالے سے بھی گفتو کی تھی کہ جب یہ ہم انسانوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم تمہیں اس لیے نہیں کھلاتے کہ ہم تم سے کوئی صلاح چاہتے ہیں یہ تو ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں جی دو باتیں جو آپ نے اشارت فرمائی پہلی بات تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے ہیں ابھی تشریف لائے ہیں پہلی ریاست بننے جا رہی ہے جی ابھی تو ریاست بنے گی اور ابھی وقت لگے گا لیکن ابھی تو معاشرہ تعمیر ہوگا اور وہ اقدار جو دین چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ماننے والوں میں پیدا ہوں ان کا بیان شروع ہوا اس میں یہ بات آئی تھی کہ بہترین اسلام کیا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا یہ ہے اقدار میں سے دو اقدار کا بیان یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول علیہ سلام نے تو بہت ساری اقدار ہمیں عطا فرمائی راتوں کو الرب کے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر بھی کیا رشداروں کا حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی پڑوسیوں کے ساتھ بھلا صدو کرنے کی بھی تعلیم دی تو مختلف مواقع پر اور بجا فرمایا کبھی مختلف لوگوں کی ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہیں اور کبھی لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ حضور کی حکمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا جو مسئلہ یا معاملہ یا بیک گراؤنڈ یا پس منظر یا ذہنی سطح یا نفسیاتی سطح ہو یا معاملہ اس سے متعلق اس کو رحنمائی دی جائے مثلا ایک حدیث میں بہت مشہور حدیث ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوسینی مجھے آپ وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ لا تغضب غضب مت کرو غصہ نہ کرو عرض کیا رسول اللہ اوسینی مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ لا تغضب غصہ مت کرو تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دین میں بسیعت کرنے کیلئے کوئی تعلیم موجود ہی نہیں صرف غصہ ہاں اس کا مزاج ہوگا غصہ ہاں حضور نے محسوس کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صاحب کی روحانی ترقی میں اور کردار کے بہتر ہونے میں غصہ کی رکاوٹ ہے تو حضور نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ان کو فرمایا کہ غصہ نہ کرو تو یہ مزاجوں کا معاملہ کیفیات کا معاملہ ذہنی سطح کا معاملہ اور حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کلمون ناس علا قدری اقولہم لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور فهم کے مطابق اچھا اب ایک اور انداز سے دیکھئے اگر ہم نے لوگوں کو دین پر لانا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے تو لوگوں کی دلجوئی ضروری ہے اور دلجوئی میں لوگوں کو اچھے انداز سے ویلکم کرنا لوگوں کو اچھے انداز سے پیش آنا ان کے ساتھ اور ان کو کھانے پینے میں شریک کرنا یہ بنیادی بات ہے اچھے تو مدنی زندگی کا واقعہ مجھے یاد آیا ہم نے واقعہ بھی تفسیز سے پڑھا جب گھر والوں کو خاندان والوں کو حضور نے جمع فرمایا تو کھانا کھلایا تھا نا پہلی مرتبہ کھانا کھلایا لوگ کھانا کھان کے چلے گئے دوسری مرتبہ پھر حضور نے کھانا کھلایا صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھلانا تو حضور کی سنت ہے جب مدینہ شریف آئے ہیں لوگوں کا دل جیتنا ہے لوگوں کو قریب کرنا ہے لوگوں کے دلوں کو بلانا ہے جوڑنا ہے اور دین کی طرف راقب کرنا ہے تو حضور نے یہ دو ہدایات بھی بہت ساری ہدایات کے ساتھ عطا فرمائی کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا یہ اچھے اسلام کی علامت ہے اس کو یوں بھی کہا جائے یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے اور یہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کی اچھی علامت ہے کہ اس انداز سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے ابھی شورا صاحب جب یہ کھانے کے بارے میں گفتو کر رہے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دسترخوان کی بات ہوئی تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ابھی میں جب آ رہا تھا تو راستے میں دس جگہ پر دسترخوان لگے ہیں اب تو ما شاء اللہ ہر سماجی تنظیم نئے اور سیاسی تنظیم نئے ایک دسترخوان لگانا شروع کر دی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپیشیٹ کرنا چاہیے اچھے کام ہوئے لیکن ابھی شورا صاحبی بات کرتے ہیں میرے ذہن میں ایک اور بات آئی دسترخوان تو لگ رہے ہیں گلی گلی کوچھے کوچھے فٹ پات فٹ پات لیکن ان دسترخوان پہ جو لوگ ان دسترخوانوں پہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں آ کر وہ ذہبی الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں زیادہ تر کلمہ گو مسلمان میجورٹی کلمہ گو مسلمانوں کی ہیں یہ کیا اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر حکمت کے ساتھ کھانے پر تبلیغ کا چھوٹا سا کام کر دیا جائے یہ ہمارے دسترخوانوں پہ نہیں ہو کھانا کھلا رہے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں بہت نیک کام اور ان کو کیا کھلا رہے ہیں تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تو جس اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں اس اللہ کی دو باتیں بھی کر لی جائے ہیں ایک گفتگو ہم پہلے اس تعلق سے کر چکے ہیں کافی پہلے کہ بہرحال آخر کب تک یہ دسترخو اس کام کو ہم اپٹیشیٹ کر رہے ہیں اور اس پر اور آپ کے نکتے کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ البتہ ہم بہت پہلے تفصیل سے بات کر چکے ایک تو کئی مرتبہ لوگوں کی عزت نفس کے مجروح ہونے کے معاملات بھی بڑھنے ہیں کچھ مرتبہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے وہ آ کر بیٹھ کے ڈیزرونگ لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کچھ لوگوں میں کاہلی کاؤنسر ویئر کھانا تو ملی جائے گا نا تو جب مل جائے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو والی محفید ہوئی اور پھر مزید بھرا ایک نظام جو کہ یہ بھوکے پروڈیوس کر رہا ہے اس نظام کو بھی تو بدلا جائے اس ظالمانہ نظام کو بھی تو بدلا جائے جہاں کچھ لوگوں کے کتوں کے لئے غزہ بہر سے آتی ہو اور انہی کے دائیں بھائیں کے علاقوں کے اندر لوگ خود کو شیعہ کرتے ہیں بھوکے مارے تو یہ ہے اصل جوا البتہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر چلیں کہیں انتظام ہوئی گیا اچھا یہ گھروں میں بھی تو ہو سکتا ہے کوئی کر رہا ہو اور کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ کوئی اپنی فیکٹری میں بھی کرتا ہوگا بہت اچھی بات ہے تو ایسے مواقع کو جب بندہ کھانا کھا رہا ہے آپ کے ہاں تو اس کا دل ویسی نرم ہو جائے گا اور کم سے کم اس کے دل میں آپ کے لئے شکر کے جذبات بھی آ جائیں گے تو چلو تو اسٹارٹ ویڈ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے دو آداب بتانے ہیں ناظرین ایک وقفہ لے لیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقتب ہے وقفے سے پہلے بات ہو رہے تھے کہ بھئی کھانا تو دسترخوان لگ رہے ہیں نا گلی گلی یہ الگ بات ہے اس پر بات ہو چکی کہ دسترخوان لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے لگنے بھی چاہیے اور پھر جب حالات بہتر ہوں تو پھر نہیں بھی لگنے چاہیے لیکن لگ رہے ہیں ابھی شویر صاحب نے کہا کہ بھئی ایک چھوٹا سا کہامی شروع کر دیں جو کہیں نہیں ہوتا مطلب دسترخوان پہ ایک مرتبہ کی کھیپ میں بیس پچیس آدمی بیٹھ کے کھانا کرتے ہیں پچاس آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں تو اگلی پچاس آ جاتے ہیں ایک بندہ کوئی فی سبیل اللہ وہاں آ جائے اور آ کے جب نئی صف بنے اور کھانا کھانے والے شروع ہوں تو وہ کھڑا ہو کے کہہ دیا کرے کہ اللہ کے نام کے دعا پڑھ کے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے کھانا کھاؤ اور جب کھانا ختم ہو رہا ہو تو وہ ایک بندہ آ جائے وہی بندہ آ جائے اور پھر وہی دعا پڑھوا دیا کرے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے جو صوفیہ یا بزرگوں کے ہاں لنگر کا تصور تھا جی وہ کیا تھا یہ یہیں سے شروع ہوا سارا یہیں سے شروع ہوا نا تبلیغ دین جو شروع ہوتی اچھا اس دسترخوان پہ مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا ہمارے سے وہ ملت کے لوگ آکے پر اور کوئی دکھا گئے تصنیوں کے جو آبیلیبل تھی مگر اس موقع کو ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے یا صوفیہ نے اللہ کی طرح متوجہ کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھیں جب بندے کے ساتھ آپ بھلا کرتے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور جب دل نرم ہوتا ہے تو بات سننے کے لئے وہ آمادہ و تیار ہوتا ہے یہ ہے وہ حکمت جو اس کھلانے میں اسلام کے پھیلانے میں حضور علیہ السلام کے مبارک اصول سے اور تعلیم سے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے تو بھارا اگر کئی ایک ہو رہا ہے میں دوبارہ اس کر دوں کہ ضروری کے سڑکوں پر یہ لوگ کھلا رہے ہو میں پرسنلی جانتا ہوں آپ بھی واقف ہیں لوگ گھروں میں کھلاتے ہیں ماشاءاللہ گھر والے دے دیا کرتے ہیں ہماری والدہ کا بھی معاملہ رہا آج تاکہ الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے پر میں بعض فیکٹری کے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے لوگر سٹاف کو ویڈاوٹ چارجنگ اینی روپی وہ کھانا ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے مواقع میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں نرم وہ ریسپٹیم موڈ میں ہوتے ہیں وہ سننے کو تیار ہوتے ہیں تو ایک مسلمان کو ایک امتی کو تو دعیہ دین کا کردار ادا کرنا ہے تو دعیہ دین تو ہر وقت موقع کی تلاش میں ہے اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے ہر آدمی کے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا اگر مسلمان سوئی پر ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے اپنی کیپسٹری میں جو کر سکتا اسے کرنا چاہیے یعنی مدرس کچھ لوگ ہوں گے عالم چند لوگ ہوں گے مفتی کچھ لوگ ہوں گے خطیب مسجد کچھ لوگ ہوں گے یہ بھی ضروری ہے دعیہ ہر مسلمان ہوگا امت اٹھائی اس کام کے لئے گئی ہے امت کو جو بنایا گیا وہ اسی کام کے لئے بنایا گیا قرآن کہتا ہے سورہ العمران کے آیت امریک سو دس میں تم بہترین امتوں جنہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دو گے تم بدی سے روکو گے اور تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہو تو امتی تو وہی شخص کہلائے گا جو امت والا کام کر رہا ہو اور بجا آپ نے فرمایا اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے لیکن دہرانا چاہیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ہر امتی کو اس کام میں ہی ہو شریک فرمایا آپ نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ایک ہی بات تمہیں آتی ہو کوئی امتی محروم نہ رہے مفتی بننے کے لئے بہت علوم حاصل کرنا اور کئی برس لگانا ضروری ہیں خطیبہ مسجد کی مسنت پر بیٹھنے کے لئے کافی تقاضے ہیں ایک استاد بننے کے لئے مدرس بننے کے لئے بہرحال کافی پری کنڈیشنز ہیں پری ریکوزٹس ہیں لیکن داعی بننے کے لئے تو پری ریکوزٹ یہ کہ آپ اور میں مسلمان ہیں اور ایک بات بھی دین کی پتا ہو تو بتا دیں اس کو سن لی ہم نے آگے بڑھا دیجئے اسے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بہت پہلے بات کر چکے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہتے ہوئے ذرا جھجک رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں دین کی بات آگے پہلوں لوگ کہیں گے میاں تم اپنے آپ کو دیکھو پہلے یہ ایک رکاوٹ ہے نا ایک ہیزیٹیشن ہے ایک ہجاب ہے ایک تزبزب ہے یہ رکاوٹ ہے لیکن یہ رکاوٹ بھی اسی کام سے دور ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا قیمتی دکھتا ہے ناظرین بہت توجہ فرمائیے گا کہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ لوگ فوراں کہتے ہیں ہم یہ خطو سیدھے ہو جاؤ پہلے تو ہم جنہیں دین کی دعوت کا کام کرنا ہے میں بھی شامل آپ بھی شامل اور وہ جتنے لوگ جو ہم سب ہیں ان کو ایک کلیارٹی رہنی چاہیے سیدھے ہونے کا میار کیا ہے آجی بتا دے کوئی مجھے تو پاک اور معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نبی مکرم علیہ السلام پر نبوت ختم تو معصومیت پیغمبر کے ساتھ ختم علیہ السلام ہم سارے تو خطاکار ہیں گنہگار ہیں تو سیدھا ہنڈرٹ پرسنٹ ہو جانا تو کسی کے بس میں اور اگر آج کوئی سمجھ رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں سیدھا ہے تو کل اس سے خطا کا امکان موجود ہے تو بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام کرے اور ہر ایک نے کرنا ہے وہ اپنے عمل کی بھی اصلاح کرتا چلا جائے یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں گے کوئی کہا جی میں پہلے سیدھا ہو جاؤں پھر میں دین کی دعوت کا کام کروں گا تو قیامت آ جائے گی ہنڈرٹ پرسنٹ تو نہیں ہو سکتے کچھ سے تو ہو نہیں سکتا سیدھا سیدھا تو آدمی جو ہے وہ کچھ بیریئرز ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو سیدھا ہوتا ہے مطلب لوگ کیا کہیں گے ہمارے ہاتھ دنیا میں ایک بڑی یار لوگ کیا کہیں گے لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیا فرمائے گا ہاں نہیں ہم سے یہ لوگ کیا کہیں گے تو کبھی کبھی یہ لوگ کیا کہیں گے بھی سیدھا کر دیں حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے ایک اور بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے ہم نے مرنے کے بعد جواب اللہ کو دینا ہے لیکن ہم ڈرتے لوگوں سے ہیں ڈرتے لوگوں سے ہیں ویسے بڑی سخت آیت ہے قرآن کی یہ قصہ اس کا محفوظ ہے کہ بڑا سخت انداز ہے کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقیتاً ایمان والے ہو البتہ آپ کے اس نقطے میں یہ نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب بندہ دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کا ایک دو کومنٹ بھی آتے ہیں ایک دو کومنٹس آتے ہیں تو اس کو حیاء بھی آتی ہے کہ یار میں خود تو سیدھا ہو جاؤں یہ دیکھو لوگ یہ کہیں گے لوگ وہ کہیں گے تو اب یہ اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کرے گا جیسے کسی نے بڑا پیارہ کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بال ہو اور اگر آپ دیوار پر مارتے ہیں اس کو تو پلٹ کر مپس آتی ہے اسی قوت سے مپس آتی ہے اگر میں دعوت کا کام شروع کروں گا تو پہلے مخاطب میں خود ہوں گا پہلے ایڈریسی میں خود ہوں گا پہلے وہ بال پلٹ کر میری طرف آئے گی اور مجھے بھی دس مرتبہ سوچنا پڑے گا بھائی مجھے باہر بھی نکلنا ہے میں آپ کے سامنے کیمرے پہ بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میں نے باہر بھی تو نکلنا ہے مارکیٹ بھی تو جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے نا مجھے اور اب لوگ کیمرے لگا لگا کے دیکھیں گے اب زیادہ دیکھیں گے تو ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا ڈی فائدہ کس کا ڈاکسر میرا فائدہ ہے کل تک میں اپنی اصلاح اکیلے شاید کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا اب لوگ مل کر میری اصلاح کرنا شروع کر دیں گے پہلا فائدہ کس کا ہوگا میرا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور ایک اور بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا پہنچایا کرو بات کو پہنچایا کرو بساوقات جس کو پہنچائی جا رہی ہے بات وہ پہنچانے والے سے زیادہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے صحیح بات اور آپ کے بھی تجربات ہوں گے ہمارے بھی ہیں بعض لوگوں کو ہم نے کچھ بات ریکویسٹ کی کچھ سمجھایا یہ کسی نے سمجھایا وہ سمجھانے والے سے زیادہ باعمل ہو گیا تو اس کا بھی فائدہ ہوا اور حدیث ہے کہ جس کو تم نے خیر کی دعوت دی وہ عمل کرے گا اس کا عجر تو اس کو ملے گا اتنے ہی عجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے بات وقت پہنچانے والے کے زبان میں تاثیر بہت ہوتی ہے گفتگو پورا سر بہت ہوتی ہے کوئی دنیا میں سب سے زیادہ پورا سر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میں عرب کا سب سے فسی فسی کہتے ہیں جو بے تکلف گفتگو کر سکتا ہو اور جس کی گفتگو زبان سے نکلے اور دل میں اتر جائے حضور نے فرمایا انا افسہ العرب میں عرب کا فسی ترین انسان اور کون عرب اللہ جو اپنے سیوہ سب کو عجمی کہتے تھے گونگا کہتے تھے ان کو اپنی عربی پر اتنا ناز تھا کہتے ہیں سب گونگے جی زبان پر اتنا ناز تھا بارہ ایک درجہ میں بات تو ہے عربی کی جو گہرائی ہیں اور اس کی جو وسعت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں تو بارہ پہنچانا چاہیے دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے اگر کچھ میرے اندر بے عملی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی بہتر ہوگی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہنچائے کرو باتوقع جس کو پہنچائے جارہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کی ابتدائی گفتگو میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ ہوا تھا میں چاہتا ہوں پھر اس کو ہم دوبارہ ریم فیسائز کر لیں کہ صورت الدہر میں ذکر آتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے جو جنت پائیں گے اللہ کے فضل سے ان کا قول نقل ہوا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ بھئے ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے نہ تم سے کوئی شکر گداری چاہتے تو یہ کھلانے پلانے کا عمل بھی کس کو رازی کرنے کے لئے ہو اللہ کو اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کھلانے پلانے کا عمل یہ عمل بھی اللہ کو رازی کرنے والا ہے اور یہ صفت بھی جنت والوں کی صفت ہے البتہ ایک اور مزید نقطہ یہاں پر کیا آیا مخصوص صرف اللہ کو رازی کرنا ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ رازی ہو جائے میرے اس کام سے اللہ تعالی خوش ہو جائے یہ نہیں کہ بندے میری تعریف کریں میرے لئے سپاہ سلامیں پیش کریں میرے لئے جائے وہ بڑی پڑی جائے وہ بینر لگایا جائے فوٹو سیشن ہو ویڈیو بنایا جائے نہ میرا اللہ مجھ سے رازی ہو جائے بندے کے نزدیک یہ بات رہنی چاہیے باقی اللہ کی شان کہ اللہ تعالی لوگوں کے دل میں کسی کے لئے محبت ڈال دے اور وہ ڈالتا ہے اور لوگوں کے زبان پر کسی کے لئے شکر کے اچھے کلمات آ جائیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جو بندہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے اس کا مقصود اور کہ فقط اللہ تعالی اس سے رازی ہو جائے اب ایسے لوگ جیسے شجاہ صاحب نے میں کہا کہ اللہ جیسے مخلوق میں اس کی محبت ڈال دے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند کر لیتا اور فرشتوں میں اعلان کرتا کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے اور پھر فرشتے دنیا میں آکے اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے وہ حدیث بخاری شریف میں اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جو بندہ صاحب ایمان اللہ کی فربرداری کرنے والا تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ جبریل کے دل میں ڈال دے تم اس سے محبت کرو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ آسمان والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کرے پھر اللہ حکم دیتا ہے زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ وہ اس سے محبت کرے اور یہ اللہ کا نقد انعام ہوتا ہے جو دنیا میں بندوں کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے ہو رہے ہیں تو اللہ ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور بندوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہے دنیا میں کھیپ تھی وہ منظر سے ہٹے کچھ دن پرستاروں نے ان کا غم منایا اور اس کے بعد انہوں نے بھول گئے یہ ہمارے سامنے زندگی میں ہے روز مر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پرستار نہیں تھے جن کے پیچھے جمع غفیر نہیں تھا ان کے کچھ عقیدت مند تھے ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے سیکھوں سال ہو گئے لیکن ان کے پرستار ان کے نہیں آج بھی نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں اسالے سواب کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے پٹ رہے ہوتے ہیں دو باتیں ایک وقفہ لے لو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ان کی قبریں مرجع خلائق ہیں ان کا نام لوگوں میں محبت کی علامت بن گیا ہے ان کا ذکر لوگ احترام اور عقیدت سے کرتے ہیں جو اللہ کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے خود کو وقف کیا اللہ نے انہیں اس دنیا میں ایک جاویدانی عزت عطا کر دی ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے جو بریک سے پہلے دو مثالیں دی نا ایک ان لوگوں کی دنیا میں جن کے پر استعار ہوئی ہے وہ اور آپ مجھ سے زیادہ میڈیا پر آپ کا تجربہ ہے مجھ سے زیادہ وقت عزارہ ہے اس تعلق سے لوگ صاحب دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے جب وہ بیچارے ریٹائر ہوتے ہیں اب ان کی کوئی ان کا چبراسی بھی نہیں پوچھتا ہونے یہ وہ لوگ تھے جو ہر روز ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے بھائی تم کیسے آگے سر سلام کرنے آیا ہوں سر وہ ادھر سے گزر رہا تھا میں نے پوچھا سر سے پوچھ لوں کوئی کام تو نہیں ہے اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے اور جب ریٹائر ہو جاؤ اور بلاؤ کہ بھائی ادھر آنا ہے کہ سر تھوڑی دیر میں آتا ہوں پھر نہیں آتا اور کتنے ان میں سے ایسے گزرے میں کسی کا نیگٹیف وہ نہیں بیان کر رہا بس مثال کے طور پر کتنے ایسے گزرے ہیں جن کے برستار ہزاروں کی تعداد میں تھے اور زندگی کے آخری ایام میں ان کو حکومتوں سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ بھائی ہمارا علاج کرا دو ہمارا علاج کرا دو جو دوسری مثال آپ نے دی اگر ہم اپنے اصلاف کی بات کریں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ عنہ مجمعین بہت بڑی شان تابعین بہت بڑی شان ہمارے ماضی قریب کے چند بزرگان دین علماء دائی دائیان دین مصنفین جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں آج جب ان کا نام ہمارے اکرام نہیں ہے تو کتنی عزت سے لیتا ہے ان کی ان کے واقعات بیان ہوتے تو آپ کے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے ملہب میں اپنے چند اساتذات جو کچھ عرصے پہلے دنیا سے گئے ان کیا ذکر کروں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں ان کے حالات اور واقعات میری لئے موٹیویشن کا انسپیریشن کا ترغیب کا تشویق کا باعث بنیں بخدا ان کا ذکر ہو تو میرے ایمان کی حرارت بڑھ جائے ٹھیک ہے یہ محض لفاظی نہیں آپ بھی واقف ہیں ہم بھی واقف ہیں الحمدللہ بعض اوقات آج کر جائے نا سمارٹ فون کا بڑا دھور ہے پکچر 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 میں تو پریشان ہوگی بخدا اس سے ٹھیک ہے میڈیا پر آتے ہیں اس میڈیا کو ہم ایک ٹھول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ لاکھوں لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ہم نے استعمال کیا اس پر شر کے پیغام کو ہم نکال دیتے ہیں الحمدلہ احتیاط کرتے ہیں ان تمام پیغام کے اعتبار سے لیکن جب لوگ تصویر بھئی تصویر کا کیا کرو گے بھئی تصویر سیف کریں گے میں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو ہمارے ماں باپ کے کوئی تصویر نہیں ہے بخدا میں ملیہ بھئی کہہ رہا ہوں والدہ حیات ہے والدی صاحب کا انتقال ہوگی اللہ مخورت فرمائے ہمارے استعمال دکٹر اسران صاحب رحمت اللہ علیہ کی آپ بھی واقع میں کوئی تصویر نہیں ماضی قریب کے اور علماء اکرام بزرگان دین اولیاء اکرام کہ عقیدت سے جھکتے ہیں لوگ آج بھی ان میں سے ایک کی تصویر کہیں موجود نہیں ہاں ہے پتہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے وہ اللہ جو دل میں محبت ڈالتا تو میں کہتا ہوں بھائی تم میری تصویر لے گا تھوڑا عرصے بعد تیرے سمارٹ فون کی معاف کرنا میموری لاؤسٹ ہو جائے گا یا وہی لاؤسٹ ہو جائے گا ماں معاف کیجئے گا تصویر وہ ہے جو خدا کی قسم دل میں ہو ہمارا کوئی نماز نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں ہوتا کہ کوئی خیر کا کام کیا ہو اور ماباب سامنے نہ ہوں اساتذہ سامنے نہ ہوں ہمارے محسنین سامنے نہ ہوں جن کے لئے دل سے دعا نہ نکلتی ہو تصویر تو یہ تصویر ہے نا باقی معاف کیجئے گا گھروں میں لٹکیوی تصویریں دیکھی ہیں ماباب کی دیکھی ہیں پوچھا جی ماباب کے لئے دعا کرتے ہو ہاں جی برسی کا ڈائم آگا تم ماباب کو یاد کریں گے اب وہ بھی بالکل اللہ معاف کرے عالمی تیچر ڈے تھا اللہ معاف کرے کیا کمال ہمارے ہوتا عالمی تیچر ڈے مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اببہ کی برسی ہے جی زندہ تیچر ہیں ان کا ایک دن برسی کے طور ان کی برسے بنائی جارہی ان کی برسی ان کے جیتے جی منائی جارہی جی کل برسی منائی گئی ہے مجھے معاف کیجئے گا اللہ حیات دے جو تیچر زندہ ہیں اس قدر میسیج طالب علموں کے آئے ہیں اور اس قدر عقیدتوں کے اب وہ ظاہر ہے جیسی عقیدت بھی ہے وہ ساری واتسیپ عقیدت ہے فیس بک عقیدت ہے ورنہ ہم نے یہ بھی عقیدت دیکھی تیچرز مجھے معاف کیجئے گا یہ چونکہ کلچر بدل ہے تہذیب بدلی ہے کہ جب تک تیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا بڑا عدب ہے بڑا اترام ہے سر جھکا ہے جب اس کے پاس سے طالب علم یہ مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی تعلیم یونیورسٹیوں کی بات ہو رہی اور جب وہ پڑھا کے فارغ ہوا تو دو چار دن آتے جاتے سلام کر لیا اس کے بعد تیچر سے رشتہ ختم ہو گیا پھر واتسیپ کا اور اس کا رہ گیا ہے فیس بک کا کہ اس پہ جناب عقیدتوں کا ایزار ہاں ایک جہاں تعلیم بتائی جاتی ہے کہ استاد کیا ہوتا ہے جو مدرسوں کا نظام ہے جو وہاں کے طالب علم ہیں اپنے استاد سے وہی عقیدت رکھتے ہیں جو کہ استاد سے رکھنی چاہیے لیکن ان کی طرف سے کبھی اپنے اسات ازا کے لیے یومیں اسات ازا نہیں منایا جاتا ہے یہ کتنا تازاد ہے سوسائیٹی دیکھیں ہم نے مغرب سے لیے مدرس دے ہم نے مغرب سے لیے فادرس دے میں نے کہا تف ہے اس اولاد کے اوپر جو ایک دن کے نام پر ماں کو یا باپ کو یاد رکھتے ہیں تف ہے فادر دے ہر دن ہمارے لئے ماں باپ کا دن ہو ماں باپ نے میرے جسم کو پالا استاد نے میری روح کی پروانی اور ہمارے مولم آزم جنہوں نے ہماری تربیت کی جنہوں نے کہا کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے ان کا دن تو ہر لمحہ ہونی کا اللہ ہر آن ورفعنا لکہ ذکرک کی شان کو بیان کر رہا ہے صبح و شام ہر وقت کہیں اذان کا وقت ہو رہا ہے اور اقامت کا وقت ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے ہر وقت درود کے نظرانے ہر وقت سلام کے نظرانے حضور کی تو شانی آلان صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نسبت سے ان کے امتیوں میں وہ لوگ جو حضور کے کام پر رہے حضور کی اطاعت پر رہے حضور کی اتباع پر رہے حضور کے مشن میں شریک رہے حضور کی تعلیمات پر رہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے دلوں میں محبت ڈالتا ہے یہ وہ اصل محبت ہے جس کے لئے مجھے کسی فوٹو کی ضرورت نہیں ہے کسی پکچر کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکیمنٹری کی ضرورت نہیں ہے کسی طغرے کی ضرورت نہیں ہے کسی خاص انداز کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ محبت ہوتی کہ جب دعا کرتا ہے بندہ خدا کی قسم میں خدا اللہ کی قسم کھاؤں چہرے سامنے ہوتے ہیں چہرے سامنے ہوتے ہیں اور یہ کام صرف جب ہی ہوتا ہے جب آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اخلاص نیت سے کر رہا ہوتا ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا دیکھیں کچھ تیچر ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی دوسرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور اس ڈیووشن سے پڑھاتے ہیں کہ جیسے اپنی سگی اولاد کو پڑھا رہے ہوں لیکن جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے وسائل نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ تو اس میں خوش رہتے ہیں خوش ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک کام اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اسے اپنا فریضہ سمجھ کے کیا ہوتا ہے ایسے استاد جو ہیں ان کی قدر زندگی میں ہوتی ہے اور وہ طالب علم بھی کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر ستائش کی تمنا اور سلے کی پرواہ کیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور وہی آیت کریمہ میں اشارت تھا جو آپ نے انٹروں میں بیان فرمائی تھی کہ انما نتعیموکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکور ہم تمہیں اللہ کے خاطر کھلاتے ہیں اور ہم تم سے کوئی بدرہ کوئی شکر گداری نہیں چاہتے اور سورہ مریم کی آیت الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ آمُنْ وَعَامِنُ الصَّالِحَاتِ جنہوں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا رحمان ان قریب ان کے لیے وُدَّا یہ مبدس سے ہے اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے لیے محبت دلوں میں ڈال دے گا اس کے ذل میں وہ حدیثی کے بندہ ایمان اور نیک عمل پر ہو اللہ محبت فرماتا ہے اللہ جبریل سے کہتا ہے اس سے محبت کرو علیہ السلام اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے آسوان والوں کے دل میں ڈالو اس سے محبت کریں اور اللہ جبریل سے کہتا ہے زمین والوں کے دلوں میں ڈالو کہ وہ اس بندے سے محبت کریں کیوں؟ یہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا اللہ کے لیے نیک عمال کرنے والا تو اللہ جواباً دنیا میں بھی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے ہماری سوسائیٹی میں اس قدر نیک کام کبھی کبھی تو مطلب دل بھار آتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس قدر نیکی کے کام لوگ کرتے ہیں خود کو اگر وہاں رکھ کے سوچتے ہیں تو خود مائنس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لوگوں نے گلی گلی کوچھے کوچھے دسترخوان لگائے ہیں لوگ خیراتے بات رہے ہیں لوگ زکاةے دے رہے ہیں لوگ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اتنے نیکی کے کام سوسائیٹی میں ہو رہے ہیں کہ اللہ اس میں برکت دے لیکن ان نیکی کے کاموں کے نتیجے میں جو سوسائیٹی میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی اب لوگ صاحب نے ایک اور پہلو چھیڑ دیا ہے اب دیکھیں نا اتنے دسترخوان لگے ہیں اس پہ بلا مغال پچاس ساٹھ ہزار یہ میں مفروضہ قائم کر رہا ہوں ڈھائی تین لاکھ سے زیادہ آدمی ڈیلی کراچی کے فٹ پاتوں پر کھانا کھاتا ڈھائی تین لاکھ سے زیادہ وہ پچاس آزار پچاس آزار آدمی روزانہ کھانا کھاتے ہیں اگر ان پچاس آزار آدمیوں سے پانچ آدمی جو ہیں وہ یہ شکر لے کر اٹھیں کہ ایرب تو نے ہمیں کھانا کھلا دیا اور تو ہی کھلانے والا ہے اور تو ہمیں برکت دے دے اور ہم محنت سے کما کے کھانا چاہتے ہیں تو کیا سوسائیٹی میں تبدیلی نہیں آسکتی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا اصل میں ڈاکسر کچھ اور پہلو بھی اب ذرا سی بات تھوڑی سی دوسرے رخ پر ہے ہم نے رمضان شریف کے تعلق سے ایک بات کی تھی ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کا اخبار پور احتمام ہوتا ہے الحمدللہ لیکن انتہائی عدب سے مرز کروں اسی ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ہاں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور انہی پیسوں سے افطار کلائی جا رہی ہوتی یہ کیا کب ہے ہم ایک طرف اللہ کی مخلوق کو لوٹتے ہیں اسی سے پھر لنگر کرتے ہیں اور اس سے جا کے لنگر کرتے ہوتے ہم یہ تو عجیب بات ہے نا بہت سخب بات ہے قرآن میں افت تؤمنون ببعض الكتابی و تکفرون ببعض تم کتاب کے ایک حصے کو مانتو ایک حصے کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانتو دوسرا حکم نہیں مانتے اگر یہ دین کے احکام میں تقسیم کی جا رہی ہے تو معاف کیجئے کہ نیکی تو چھوڑیں جو تم میں سے یہ روئی اختیار کریں کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے تقسیم کر دے دین کے احکام میں اس کی سزا اس کی سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلت اور اسوائی ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَذَابِ وَا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا استغفر اللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بھائی کھلائیں لوگوں کو حلال سے کھلائیں بہت اہم نقطہ یہ نہیں کہ میں لوگوں کی جائدادوں پر قبضے بھی کرنے والا بنوں پلوٹوں پر قبضے کرنے والا بنوں میں لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا بنوں میں چوری ڈاکے کرنے والا بنوں میں کرپشن کر کے اپنی تجورییں بھرنے والا بنوں اور آگے سے میں امید رکھوں کہ میں دو لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں میں چار لوگوں کو کپڑا بھی پیناتا ہوں میں دو لوگوں کے علاج معالجے کا بھی بندوبست کرتا ہوں بھائی یہ نہیں چلے گا اللہ حلال کو حدیث ہے مسلم شریف کی اِنَّ اللَّهُ تَيِّبُ لَا يَقْبُلُ إِلَّا تَيِّبَا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے یہ بے برکتی کا باتی ہے مال حرام کی نحوست اور بے برکتی کا باتی ہے جب اخلاص نیت نہ ہو عمل پہاڑ جتنا ہو اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو اس عمل کا اثر نہیں آئے گا اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا اور کتنا بڑا خیر کا کام کیا جا رہا ہے کتنا ہی مال اس میں خرچ کیا جا رہا ہے اگر حرام میں سے خرچ کیا جا رہا ہے تو اثر نہیں آئے گا برکت نہیں آئے گی قبولیت کا معاملہ نہیں ہوگا یہ بات سخت ہے یہ بات تلخ ہے مگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یہ ہم جنب اس سے آ کے پھیر کر نہ بیٹھیں اخلاص کا معاملہ اور حرام سے بچنے کا معاملہ شرط لازم ہے عمل کی قبولیت اور تاثیر کے حصول کے لئے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا بات شروع ہوئی ہے آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم رہا تو میں چاہوں گا شجاہ صاحب آج کی حدیث حدیہ کرنے پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام زندگی بخیر ہے تو یہیں سے شروع کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمایا آمین اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلی پروگرام تک نہیں جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزمان ڈوکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ